اور اب آپ کے لیے ایک مہتپون سوچنا جو شاید آپ کو چنتہ میں ڈال دے گی نئے آنکھڑوں کے مطابق پچھلے پانچ ورشوں میں بھارت میں 28 لاکھ یونٹ سے بھی زیادہ خون دیش کے بلڈ بینکس نے ریجیکٹ کر دیا یہاں آپ کو بتا دیں کہ مانکوں کے مطابق ایک یونٹ میں 450 میلی لیٹر خون ہوتا ہے اگر اس حساب سے گڑنا کی جائے تو 12.6 لاکھ لیٹر خون ریجیکٹ کیا گیا یعنی بیکار ہو گیا اتنے خون سے 10.000 لیٹر پانی کی کشمتہ والے 126 ٹینکر بھرے جا سکتے ہیں یعنی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے بلڈ بینک سسٹم میں کتنا بڑا لیکیج ہے ایک آٹی آئی کے جواب میں نیشنل ایڈز کنٹرول آرگنائزیشن یعنی ناکھوں نے یہ آنکھڑے جاری کیے ہیں یہ آنکھڑے اس لیے بھی جنتہ جنک ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں خون کی بہت کمی ہے دیش کے اندرونی حصوں سے لے کر دلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں تک ہر جگہ ضرورت کے مطابق خون ملنا مشکل ہوتا ہے بھارت کو ہر سال ایک کروڑ تیس لاکھ یونٹ خون کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ہم ایک کروڑ یونٹ خون ہی اکھٹا کر پاتے ہیں یعنی تیس لاکھ یونٹ خون کی کمی تو پہلے سے ہی ہے اور پھر خون کی بربادی کی وجہ سے یہ کمی اور بڑھ جاتی ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ رکت دان مہا دان ہوتا ہے اس لئے ہمیں لگتا ہے کہ رکت کی بربادی کو مہا پاپ کی شرنی میں رکھا جانا چاہیے ذرا سوچئے اگر آپ رکت دان کریں اور اس کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کا خون کسی کے کام نہیں آیا اور برباد ہو گیا تو آپ کو کیسا لگے گا